مرزمات لگانی کے لئے مرزمات لگانی کے لئے آپ پیرے میں دیئے ہوئے تو ساری منجا کھڑی ہے ساری دنیا اسلام سے فوق زدادہ ہے اسلامی ہی سے فوق خلائی ہوئی ہے کوئی کچھ کرتا رہا ہے میں کہیں جائے کوئی امی ساری دنیا امی ساری دنیا حسنی دنیا صلی دنیا مورس مورس الحمدللہ الحمدللہ نحفده و نستعیده و نستغزره و نؤمن به و نتوکر وعلایه ونعوذ باللہ من شروری عن رسولتنا ومن سجدہ اعمالنا ون یاقی اللہ فلا لطلنہ ون یقیدنہ فلا آدھئی لائل ونشهد ان لا الہ ان اللہ احدہ لا شریف لائل ونشهد ان سجدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد علم ورسوله وصلا اللہ تعالی علی وعلا جمیع الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابه والتابعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما موطیت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند اللہ خیر وابطار للذین آمنوا وعلا ربهم يتوتنون والذین یجتنبون کبائر الاتم والسواحیم واذا ما غضبوهم يغفرون والذین استجابوا لربهم واقعوا صلاح وعلا ربهم شورا بیناهم ومی ماردتنا هم ينفتون ملاحظت سامنائی میرے محطرم بزرگو اور بھائیو اور قابل احترام میری ماں اور بہمین جم سے کہ جب احترام ہو تو عورتوں کو پردے میں احترام کرنا چاہیے اس کا انتظام کرنا چاہیے عورتوں کے حق میں پردہ فرق ایسے ہی ہے جیسے کی نماز میں فرق کوئی کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اپنے پردے کے اندر رہتے ہوئے رہتے ہوئے وہ تقریر سنے اللہ کے دین کی بات سنے دین کا جلسہ ہو رہا ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشہدات سنائے جا رہے ہیں قرآن کی آیتیں قرآن کی احکامات سنائے جا رہے ہیں اور وہی پر نافرمانی ہو رہی ہے بے پردہ بیٹے ہوئے ہیں بے پردہ بیٹے ہوئے ہیں اور عورتوں کی عادت ہے کہ جب تک مکنر کا دیکھ نہ لے ہیں تب تک ان کا چھہر نہ بات اگر آپ پردہ لگا بھی دیں گے تو پردہ پھاڑ پردہ پھاڑ کر کے تم اس کے اندر سے دیکھیں گے بہت دیر سے دیکھیں گے ہاں مرحب 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 تو یہ تمام اس کا کرنا چاہیے کہ عورتوں کی ہو کہ سننے کے آواز اندر سے بہت صحیح پہنچے لیکن ان کو پردہ میں بیٹھا نہ کریں تو پردہ تیرفار سے لگاؤ سب جائے کے باتی ہے لاسف مرحب دیکھ کاف دیکھ دیکھ احمد بائی یہ مؤہد یا یا دارہن ایک تے حضرت عثمان ابنی مذہون ایک تے حضرت عثمان ابنی افان میں چارو خلیفہ میں سے خلیفہ اور ایک تے حضرت عثمان ابنی مذہون وہ ایمان لائے بہت شروع شروع بھی ایمان دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قات تشریف لا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول وما ارسلناک اللہ 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 رحمتا للعالمين ہم نے آپ کمام جہان والوں کیلئے رحمت بنائے کرنے جائے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شائل رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی شائل رحمت اللہ علیہ وسلم میرا ٹائم تو ہوتا دیئے کہ یہ بولنا ہے حضرت عثمان ابنی مذہون رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام کے اندر موٹ جیسے کاتے کلوٹے موٹے موٹے ہوتھ والے بد صورت کہ یہ کنجائش ہے اسلام کیا ہوتا ہے کیا میں بھی آپ کے غلاموں میں صادموں میں شامل ہونے کی حیثیت میں رکھتا ہوں جس قابل ہوں میں کہ آپ کے اپنا غلام بنا لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں بلکل تمہارے کی اپنی جائی ہے حضرت عثمان ابنی مذہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے بچوں کو پیچھے رکھے نماز میں بھی پیچھے رکھا جاتا ہے کیا رکھا جاتا ہے بڑے آگے رکھے بچے جہاں رہاں دوار اٹھیں گے ضرورت جو کی دام منا کریں تو وہ ہی کر کریں اسی میں جزیں نہ سنیں گے نہ سنیں گے تو حضرت عثمان ابنی مذہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کی شامل کر لیا وہ ایمان ہے رہ جا رہے 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 نماز صحیح کرتے رہے تحیات صحیح کرتے رہے تحیات صحیح کرتے رہے دعان یاد کرتے ہیں ایک جن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں جواں ہوں اور یہ شاہی کی ضرورت ہے کیا اسلام میں پوشت مسلمانوں میں پوشت سوال کو قبول کرے گا جیسے برسورت کریں تو اس کے لئے گو وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں ہاں جوٹ جوٹ تمہاری شادی مجھے ہیں اور ایسا کرو کی خلانے قبیلے کے سردار کے پاس چلے جائے ہیں اور اس سے جا کے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھے ساتھ ساتھ خلانے 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 وہ حکم اُٹھیا ہے اللہ کے رسول اللہ تمہیں جاؤ وہاں ایسے ایسے کہو اب اللہ کے رسول اللہ کا حکم اُٹھا ہاں جارے گا راستے میں چلے جارہوں ہیں چلے جارہوں ہیں سوٹ رہے راستے میں کہ ہم تو حوشی خلاہ میں سردار اسے ہم کہیں کہ اپنی پیٹیا شادی ہمارے ساتھ کر دے ہو تو ہماری ہنٹی پس بھی بھلا 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 کرنا کر دے ہو سردار اسے ہمارے سوچہ ک سوچا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا اللہ حضورت کا حکم حضورت کرنا ہی کرنا بڑا عبر صنات واقعہ ہے لڑکنیوں کو وردوں کو خاص نہیں کہ اسے سننا چاہیے ان کے لئے بڑی حضورت تھا انہوں نے جا کے پھنڈی کھٹ کھٹا دیا اندر سے سردار آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے اور ہمت کے کہہ ہی دہیر کہ اپنی بڑیہ کی شادی میرے ساتھ کر کر وہ بچارہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا تمہارے جاہلیت کا جوش اور چون تو بھی جوش ماری رہا تھا اس نے کہا تم کرے جاؤ جو انہیں اللہ کے رسول کا نام لے جئے یہاں ورنہ تمہاری کو مٹی پسلی پڑا کرتے ہیں تم جیسے آدمی کی یہ حیمت کہ میرے دروازے پر آ کر لے کہے کیونکہ بڑیہ پڑا کرتے ہیں اسلام کے اندر شادگی کا جو نظام ہے وہ بھی اس میں سمجھنا رہا ہے اور جس طریقے سے ہم بڑا پا اور شیطانی حرکتیں شادی اور بیاں میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں میں کرتے ہیں وہ بھی اس میں سمجھنے کی بات ہے کتنی کتنی سادگی ہے اگر اگر جو ہے ورنہ تمہاری جا کر کے پانچی کرنا بڑا ہوگا غلط ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کا خیال نہیں کریں گوچھ نیتی ہو جائے گی بدنامی ہو جائے گی سامدان والے ناراض ہو جائے گی سامدان والے خوش رہا ہیں سب دکاؤں والے خوش رہا ہیں بہت پروچھ والے خوش رہا ہیں اللہ ناکش رہا ہے رسول ناکش رہا ہے اس نے کوئی پڑا ہے سب دنیا کی پرواہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی پر کو پروانی ہے تو جاؤ دنیا والے خوش کر کے پھر اپنا کام گناو اللہ بات بھی کرتا جاؤ ہم بھی تمہاری ٹوری ٹوری جو ہے وہ ڈیلی کر دیتے ہیں ادھر کی چہہ کر چلے جائے تو وہ کہے اور شادی بات پہنچ لیا سردار جو تھا وہ بہت ناراض ہو حضرت عثمان ابن مبزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی جہان بچی لاکھوں پاہے چلو جلدی سے گھر کر چلو پھر فوراں وہاں سے چل دیئے واپس ادھر اپا جان گھر کے اندر گئے اببا جان جب گھر کے اندر گئے تو بیٹی پوچھتی ہے اببا جان اببا کھو نہ ہے تو کھو نہ ہے تو در مدد تو اببا جان کہتے ہیں وہ ایک خوابشی آیا تھا وہ پسورت تھا وہ کہنا تھا بیٹی کے شادی میرے ساتھ کرتا تو بیٹی کہتی ہے اببا اببا وہ کچھ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی بات کر رہا تھا کچھ ایسی بات سنائی دے رہی لئی کہا ہاں وہ کہتا تھا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے مجھ کو کہ آپ اپنو بیٹی کے شادی ہمارے ساتھ کرتے تو بیٹی کہتی ہے اببا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شاصل کو آپ کا دھاماد متعین کر دیں اس روح زمین کے اوپر اس سے پڑھ کر کداماد آتا تو نہیں ہو سکتا بیٹی کہتی ہے باپا بیٹی کہتی ہے کہ آپ نے اس کو لوٹا دیا کچھ بھی کیا میری شادی کچھ ہی کسا اببا جان جوکے کہ بیٹی جو کہہ رہی ہے اس سے چھتا ہے بوراں بھاگتے ہیں وہ باہر گئے ہیں پیچھے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ کر کے دیکھا بناوت ہے تو انہوں نے سوچا کہ چھوڑ دیا تھا آپ کو لگتا ہے اب ہمارا نمبر آگے ہیں نعرام لگتا ہے زیادہ ہوگا ہے چھوڑے گئے ہیں جو مت کرتے ہیں وہاں پہ چلے گئے ہیں کہا بھی کہتے ہیں شادی کچھا ہے شادی کچھا ہے ہماری شادی کچھا ہے ہماری شادی کچھا ہے جاؤ یہ آگے کیا پھر اپنا اپنا ہے انتظام تہلے آگے کسی جن کی تہلے آگے ہماری شادی کچھا ہے موڑکیٹی کے ساتھ ہماری شادی کچھا ہے حضرت عثمان ابن مدون رسی اللہ تعالیٰ نمو خوشی کہ مارے برکل بھولے نہیں سمار آئے تھے جو ہماری شادی ہو جائے گی اور کچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت پہنٹے ہیں یا رسول اللہ ہاں کیا بات ہے میری شادی آرسول اللہ تک گئی پاکیٹی پاکیٹی ہو گئے اور اس نے کہا کہ کسی جن کی تہلے آگے تو ہی شادی ہو جائے گی لیکن یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ آئے نہیں نہ جوڑا نہ جوڑا شادی ہوگی کیسے ارے اللہ پیوی کے لئے جوڑا بنوانا پہنے کا کچھ اور انتظامات کرتے ہیں وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری بیٹی ایک ساتھ شادی ہم کر لیں گے بیا ہم کر لیں گے لے کے چار بھئیہ کاری دیں گے چار بھئیہ کاری دیں گے ہمارے چھوٹے بھائی کا موٹر سائیکل دیں گے اور جس بھی کہا کھیٹی دو دو لاکھ موٹر دیں گے تب ہم تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے اببا جان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا داکٹر ہے جینئر ہے کھڑے کھڑے موٹ نہ جانتا ہے تو ہم ہمیں بیٹی شادی کسی شریف اور نیک گھر میں کیوں کریں نہیں کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت تین حرکتوں میں مضطلع ہو جائے گی تو چار طریقے سے اللہ کے عذاب میں گلتا ہوں جب میری امت اپنے علماء سے دور ہو جائے گا نہ خود علم بنے گی نہ بچوں کو علم بنائے گی نہ علماء کے پاس بیٹھے گی کہ مسئل مسائل سیکھے کوئی بات پیش آجائے شادی کیا حقیقتہ خرمنا کوئی بات گھر کے اندر مولانا صاحب بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے بیٹھے بیٹھے ہو گی صاحب اقرام نے کیسے شادی کی نہیں مولانا صاحب کے پاس سننا جاؤ نہ اپنے سب سے خیری بات ہوئے کہ لیجیس منع کر دے ہو جو آپ بتاؤ شیطان کو کچھ کرے کہ اتنا اچھا موقع ہے گھر میں پہلے لڑکے کی شادی ابلیسوہ کو کچھ کرنے کا اتنا اچھا موقع ہے بتاؤ منع سامنا کہتو کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا یہی وجہ ہے ہمارے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں گھر کے اندر تو آدمی قنقیم ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک دو فرشتوں کو متعیم کر دیتے ہیں اس گھر کے اوپر اپنی رحمت کے بازو خینا ہے میں نے اس گھر کے اندر لڑکی دی میں نے اس گھر کے اندر لڑکی دی ہے اپنے رحمت کے بازو خینا ہے تو فرشتے متعیم ہو جاتے ہیں رحمت کے جو رحمت کا سایہ کیا رہتے ہیں گھر کے اوپر جب وہ لڑکی نکل جاتی ہے فرشتے وہ آپس چلی جاتے ہیں لگے کی پیدایش پر کوئی بتایا ہے حدیثیت لیکن وَإِذَا مُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ ظَلَّ وَجْهُمْ لَا اَحْدُهُمْ مُشْوَتَّمْ وَهُوَ كَطِيرٌ جب بُسُر کو بتایا جاتا ہے گھر میں لڑکی ہوئی ہے تو بُسر کو بتایا جاتا ہے گھر میں لڑکی ہوئی ہے تو بُسر کو بتایا جاتا ہے کیا را کارا کرتا ہے یہ حالت ہو جاتی ہے اسے اللہ پاک میں فٹرتے انسانی کو کیسا نقل فرمایا ہے تو جب میری امت اپنے علماء سے دور ہو جائے گی اور جب میری امت بازاروں کی تعمیر کو نمائیہ کرنے میں لگ جائے گی یعنی حلال حرام کی خیال کیے بہت ہے مال کمانے میں لگ جائے گی اور جب میری امت شادی بیاد جہید کی لالک کی بنیاد پر کرنے نیکی نہیں ہے لڑکی بہت نیک ہے بہت شہیف فردائی لانا کہیں گے یہ نہیں سوچ گا نہیں کمکار کہاں مل گئے گا در در خیال کی قدر وہاں جائے گا بات کریں گا اپنے بیٹے کو بیٹے گا اپنے بیٹے کی قیمت لگائے گا چار بھئیوں کے بعد بیٹے کے بعد بلد دوی لاکھ روپائے کے بعد بلد جب لڑکے کو بیٹ لے گا اور اس سے اچھا ہے کہ بازار میں لے جائے کھڑا کر دیں گے ہمارے لڑکے ساری دنی چلو کرو لگاو دیں گے لے جائے کھڑا کر دیں گے خود بیٹ کے آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا بڑی ناگواری ہو رہی ہے یہ ایسا کیسے ہوتا ہے آپ خود بیٹ جتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو جا کر کے مصروں کے لڑکے تو ناگواری نہیں ہے تو جب میری امت شادی بیاہ کرے گی جہید کے لانت کی بنیاد ہے نیکی بنیاد ہوتی ہے خیر بنیاد ہوتی ہے تو اس شادی میں مرکت ہوتی ہے جہید کی بنیاد ہوتی ہے لنبا لنبا جہید جتے ہیں تو خدا کی لانت مور لیتے ہیں کبھی پیٹی کو دینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن دکھا کر کے دینا کہ غریب کے بچے کے کلے جے تو کھیل کون سے پہنچیں تو یہ تو تباہی اور بروازی کا ذریعہ ہے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے اور بہرائیٹ کے اندر یہ سب تو ٹھکری ہوئی ہے بڑے لقمتید کرو اور پتید کی بیٹی ہوئی ہے وہ تو منا ہی ہونا ہے ان دوستان کریم ہے بہرائیٹ کی طریقہ سے لڑکی جب پیدا ہوتی ہے آدمی خود ادا ہوتا ہے اور سعودیہ وزارہ میں ایسا نہیں ہے وہاں لڑکی پیدا ہوتے تو بڑی کوئی منا ہوتا ہے جس آدھے میں لڑکی کی شادی نہ کوئی کر گیا ہے جب بات چیز ہوتی ہے لڑکے شادی کی لڑکے والے سے تو لڑکا اپنا مہر پہلیے ہی آدھا کرتا ہے لڑکے سمجھے لئے جب پھر اسی مہر سے لڑکی کا سیور بنتا ہے لڑکی کا کپڑا بنتا ہے اور جب براتی آتے ہیں نکاح کی شرکت کرنی چیزے لوگ آتے ہیں لڑکی والے کو اجازت نہیں ہے سرکاری طور پر جو وہ ان کو کھانا کھنا ہے کچھ نہیں کھنی کھانا وانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے آئیے نکاح دیجئے لڑکی دیجئے لڑکے کا گھر پہلے لڑکے لڑکے کا نوائے لے جاہتا ہے جڑکی اپنی ساتھ ساتھ نہیں رہے جاہتا ہے جاہتا ہے جاہتا ہے ان حرکتوں میں مددلہ ہو جائے گی جب میری امت علماء سے دھوک ہو جائے گی جب میری امت آذاروں کی تعمیر کو نمائع کرنے میں لگ جائے گی حدیت کا درچوں سنا جائے گی اور جب میری امت شادی بیاہ کرے گی فیل کے لالت کی بنیاد کے اوپر پر تو پھر اس وقت میری امت اللہ کی طرف سے جاہتا ہے جیسا عذاب میں گلتار ہوگا ایک تو اس وقت جو میری امت کا پاکچا ہوگا وزیر ہوگا وہ میری امت کا دکھا ہے شدید دشمن تباہ و غربات کرنے کے لئے جو نابلت کرنے کے لئے کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ واقعی بیت نہیں ہے لیکن دشمنی اعلیٰ پہنگانے کے لئے اور اس وقت میری امت کو مکانے کی یہ پائے درپے پسادات تھا صدبیریں کی جائیں کہ مسلمانوں ستم کردے ستم کردے ستمان رہا ہے ہر چیز میں آپ لگی ہوئی 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 ہے آدمی جیئے کو پیسہ رکھ کے رہے گا آخری مال میں بل بل بہت ساری یہ چیزیں ہوگا کے لئے خاص دفتروں کے اندر مناسمین ایمانداری سے کام نہیں چاہت حریف سے اللہ کے سچے دفتروں کے اندر آفصوں کے اندر ملاہمی ایمانداری کے ساتھ کامی یہ چاہت حریفے سے میری امت حضا کے اندر کے اتاقی جب شادی بیاہ کرے گی جہنسے لا لکھے گی تو میرے محضرم دوستو باہت کیا کہہ رہے تھے دنیاں سے باہت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن مقروم رضی اللہ تعالیٰ نوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو آپ نے لگا رکھنا چند 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 لائٹی ہو رہی ہے اس پر واقعہ یاد آیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ سنیاں باہر جب میری قاڑی موٹی سجے کا ہاہی سجاوہ پہ بڑا چلازم ہے محمد لگا ہمائی شہدہ کے حصول پر اکشاہ آپ نہیں سنائے جائیں گی شاید کوئی نمائی شہدہ لگی ہے ہمارے حضرت بانفیر رحمت اللہ علیہ ہمارے مقابلین دیکھ کر کے خوابت جلیہ سے ستم نرک کیا پہا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نہیں جاتے اپنے کے گھر لے گئے ہم کو سجاوہ چی اور نمازنگ ہاری دکھر کنے لگا نہیں ہاری نہیں ہی ہی میں نہیں جاؤنی جاؤنی یہ سا سجاوہ دیکھ کر کے ہم دو یہ جو واپیاں ہم سنا رہے آ رہے ہیں مجھے آپ کو یہ یہاں آ رہے ہیں حضرت عثمان ابن مجھوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنشریف لاکھ ہے کہ رسول اللہ شادی ہماری بلک ہے بڑی خوشی کی والا ہے تو یا رسول اللہ کچھ جوڑا بھولا ہونا چاہیے ہمارے پاسے کو پیسا لیے کچھ اچھا جب اس کا بھی انتریا ہوئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی دیکھئے ایک ایک ہوتوں ہم لوگوں کے توجہ بھی نہیں کرتے پس دونوں جہان کے پادشاہ بیچے جاہے بیچے جاہیے بیچے جاہیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ تِينَكُمْ وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِينَ میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا کیوں خواب دیتا ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مغید کر دیا ہے کوم سے اسی تعلیم ہے کوم سے زندگی گزارنے کا کوم سے اسی جگر ہے کوم سے اسی جعب ہے جس کے اندر میرے محبوب کی تعلیمات موجود نہیں میں نے محبوب رسول کو تمہاری بہن روائی دیکھتی ہے تم اپنی شادیوں کے اندر زائر اندر نہیں ہو کہنا سوڑیوار کر دیا ہوں برخواہ مسئلی تو نہیں تمہاری شادی کے لئے سوڑیوار کر دیا ہے یہ کرسکل اللہ علمہ مدھا تو کسو کر دیا ہے اسلام علمہ مدھا بھی کر دیا ہے تو اللہ علمہ مدھا فَالْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَكْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَةً آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور دین مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اسی دین کی تکنیل کے ساتھ ہمیں نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے دین کا مکمل ہمارے نعمتیں مکمل کریں جیسے تمہارے اوپر نہ کنا ہے وَاَكْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَةً اور مجھے یہی اچھا لگتا ہے تمہارا اوڑھنا بیچھاؤنا تمہارا جڑنا پھرنا سونا جاگنا اوڑھنا بیچھاؤنا کھانا پینا سب کچھ میرے محبوب کا تجید آتا ہے دین اسلام کا مکمل ہمیں یہ نہیں کرو گے تو ہم نعراض رہے ہیں لَإِن شَكَوْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر میں میری اطاعت اور فرما برداری میں لگے آتا ہے تو میں تمہیں دن جھونا رات چھونا درقی نہیں کرو گا تمہیں کوئی پیچھا رہنے چاہتا ہے تمہیں کوئی درقی شروع پیچھا ہے لَإِن شَكَوْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَسَوْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اور اگر تم نے میری ناشکری کیا میری نافرمانی کیا تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ میرا عذاب مخصصہ میرا عذاب مخصصہ اللہ تعالی تو حضرت عثمان بن مذہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَدَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے یاد صلی اللہ کچھ جوڑا بڑا کچھ لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمانِ غنی کے پاس تلے جاؤں تمہاری شادی کم انترام کرتا جاؤں جا تو کچھ کچھ دروازے کے باہر کچھ آواز نہیں یا بی بی کی نڑائی کیا رہی تھی اس نے پان لگائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَدَ اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہے اور اس سے کام دو سکتا تھا تو تم نے اتنی کی بڑھائی چراب کی بڑھائی یا تھوڑی سے کام ہوا رہا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ عنہ تم نے اتنی کی بڑھائی اس میں کام لگائے تو اپنے دل میں حضرت عثمان سوچنے لگے جو اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے تب بہتما سوچنے لگے مہا کنجوس آدمی آئے اللہ تعالیٰ عنہ وَدَ اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ عنہ نے ان کو پان گئے تھی اور چراب کی بڑھائی کے اوپر لڑائی کر رہا ہوں وہ ہماری شادی کے انجام سے رہا ہے وہاں بس بڑھائی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ عنہ اللہ عنہ صلی اللہ عنہ ہو گیا ان کی نام چلے ہیں آپ نے قرآن بیت بیتا ہوں تو وہ کوئی فرقنجل ساتھی لگ رہے وہ کچھ جرابی بستید کو پر لڑائی کر رہے تو ہماری شدید انتظام کیا کر رہے اللہ تعصر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی جائے پھر تمہارا گئے آواز خلاف خلاف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے جاکہ اللہ کیکہ اللہ کے رسول نے کسی کو بھیجا ہے بڑا بڑا پڑا حضرت رسول نے اندر چلے گا حضرت رسول نے آئے لیے حضرت رسول نے آئے لیے چلے گا بڑا کیا ہماری شادی لگ گئی ہے اور انتظام کچھ ہے نہیں آپ مجھے شادی کے انتظام کرتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتبا اچھا اچھا المانی میں سے اشرفیوں کی دو ایکھڑی میں دو تھائی تھا نکالا اور دونوں حضرت حضرت عثمان ابنے مجھے ان کے پاس آگے گئی لے اب حضرت عثمان کبھی تھائیلی دیکھیں کبھی حضرت عثمان کی جہے کو دیکھیں تو حضرت عثمان کی کھا لے جائے اس کو شادی بیان میں سبچہ کرنا مہمان سبان کار نہیں لے جائے پھر کیا بات ہے کہا کہ ایک بات آپ کو بتا دیجئے تفہم جنہی تھی کہا ہم ابھی تھوڑے دیکھیں پہلے آئے تھے آپ چراف کی بھٹی کے اوپر لڑائی کر رہے تھے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے آپ اب آپ کو چلا گیا ابھی کچھ مہا گمچو چاہتی ہے یہ جوڑ دونوں کا سمجھ میں نہیں آیا کہ چراف کی بھٹی کے اوپر آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے ناراض ہو رہے تھے اور میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ شادی کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے یہ دو دو اشارشنوں کی تھیلی آپ میرے سامنے کی نئی سمجھ میں آ رہا ہے تو حضرت عثمان رکی اللہ تعالیٰ میں فرمار رہے ہیں بیٹا سنو ایسا ہے کہ وہاں جو خرچ ہو رہا تھا وہ اقلی ذات میں خرچ ہو رہا تھا اللہ کے ہاں ایک حساس تھا اور یہاں جو خرچ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کیوں پر خرچ ہو رہا تھا ان کیوں پر ہم خرچ ہو رہا تھے وہاں گردن خرچ رہی ہے جہاں گردن چھوٹ رہی ہے یہ ہے خرچ ہم اپنا مال گردن خسانے میں نہیں خرج کرتے ہوں گردن چھوڑانے میں گردن ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَمِنْ نَعِيمِ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے ہم نے کتنی نعمتیں دے رکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو بھی نعمت ہے مال، دورت، روتیہ، پیسہ، کھیجی، باڑی، سب سب کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے ماں باپ مائدہ چھوٹ جلے گئے تو دنیا سے اور تم بھائی لوگوں نے مل کر کے ہڑا پڑیا اور بہن کا حصہ اس نے نہیں لگا ہے شریعہ بہن کا حصہ ہے کھیج کے اندر بھی کپڑے لگتے کے اندر بھی روپے پیٹے کے اندر بھی دھن مکان کے اندر بھی سب بھاٹ لیے ہیں تم لوگ اور بہن کا حصہ نہیں لگتے ہیں آوات گردن لگے ساری تذبیر سارا ساری تذبیر سارا یہ کہنے سے کام نہیں جانے گا کہ اببہ بہنی کہن جہد میں دیتی کیا کہتے ہیں اببہ بہنی جہد میں دیتی ہم کہا تمہیں شادی نوکر بھی گئی رہے بہن کی شادی میں جو خرچہ ہوا اس کو جوڑ رہا ہے شادی میں جو خرچہ ہوا اس کو لاکر نوکر خرچہ بڑی جوڑی مرنے کے بعد جو جہداد باقی وشکی ہے زیدگی میں ماں باپ نے کس کو کتا دے دیا اسے کوئی بہنی کس کو کتنا بھی دے دیا مرنے کے بعد جو جہداد باقی وشکی ہے اس کے بارے میں مرنے کی شریعت کا ویصلہ ہے بھائی بہنی سب کا حسدہ ہے بھائی بہن سے ہم اتنے بھائی بہنی کہتے جائے جائے گا کہتی کا ذلہ حرام ہے جہنم کیا کوئی اپنے مر رہے ہو در میں رہنا حرام ہے بہن کا حصہ لگا ہو آسکہ بلا اس کے مردیوں کے رہ رہے ہیں سارا روپی ہڑک پر بہتتا ہے سارا روپی ہڑک رہی بہتتا ہے سمع لا تسلن یوم ایدھین عامی مروس سارا روپی ہڑکا ہے سارا روپی خلاف پر سارا راہ بھی کسی اس کو زندہ پر ہمیں ہی کرتے کر رہے ہیں خجمات سمت کیا گیا پتیسی اصنا ہاں وہ ہمجی ارض کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان اتناہ دالوں میں چراب میں بلتی پر ناراض ہو رہے ہیں یہ جو آپ دھمات ہم کیوں میں ہے نمائش لگائے ہوئے ہیں اس پر اللہ کیسے پوش ہو یہ سب یہ تھا اس پر وہاں کیا سکتا ہے وہاں تو چڑھا کے بلتی کو پڑھنا رہا تھا اللہ کے رسول کا ایسا ارشاد کو پر عامل کرنے کا ایسا جانتا تھا کہیں پر کوئی ضرورہ برامل یہ بات کے برامل کی بند نہیں آسکتا تھا اتناہ دے رسول اور اس ٹیپ سے تو یاد یاد سجادہ کی تو یاد یاد بہت رات لگائے ہیں رات لگائے ہیں ضرورت سے لگائے ہیں کتی ضرورت سے بہتی ہو تھی جلائے ہیں یہ نہیں ہے کیا سلاوٹ کے لیے ہیں نمائش لگائے ہیں میرے بہتران درست دوستان حضرت الرشمانی کے محضورت فاصل یہ ہے کیونکہ شالی ہونے سے پہلے 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 ایک جنگ ہوئی حضرت الرسمن الرسول رضی اللہ تعالیٰ نے آگے پڑے اور اللہ پاک نے ان کو شہادت عطا فرمائی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمیہ خلقہ کے اندر اپنے ہاتھوں سلتا رہے ہیں اور یہ دم دل کے بہر آگے ساہر اپنا رشانہ جب ہم 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 بہر آگے ہیں داری میں نے درست کیا تو چاروں درست سے اس کی جنت کی بھو رہے ہیں جس کو بھیرے بہتے جارے تھیر میرا شوہر ہے میرے پاس بھیلے چلدی سے میرا شوہر ہے میرے پاس بھیلے چلدی سے یہ بھیلے چلدی سے تم میں نے سوچا کسی کی بھیلیتی تو مفارن بہر آگے اللہ ہم سکوہ مرم توفیق شفر اپنے ماندین کی مطابق زندگی دو دارنوں کی توفیق عطا فرمائے صدوری آر پر آفراد شیطانی حرکتوں سے ہم سکوہ افادت فرمائے و آفر دعوانا الحمدلی بلائزہ و بلائزہ ہم سکوہ تبین موسیقی